مورم پاک افغان سرحد کے قریب فائرنگ پولیس کے مطابق فائرنگ سے گیارہ فراج جانبھاک چھے زکمیز زکمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا مقبل قبائل کی جانب سے توری قبائل پر فائرنگ کے واقعے کے بعد ظلہ بھر میں حالات کشیتا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اصلاح جاری خرشیت شاہ آزم نظیر تارت راجہ فرویزر شروف اجلاس میں شریک مسلم لیگنون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جوئی ایک میز پر سر جوڑ کر بیٹھ گئے حکومت نے مجوزہ آئینی ترمی پر اتفاق کی رائے کے لیے کوششیں تیز کر دی حکومت نے آئی ایم ایف کو ٹیکس شورٹ فال پورا کرنے کا پلان پیش کر دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کو پہلی سماحی میں 96 ارب روپیر شورٹ فال کا سامنا ہے کمی کو پورا کرنے کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس میں ایک فیصد اضافے کی تجویز دے دی گئی پنجاب کے مختلف شہروں میں آتا پھر مہنگا ہونے لگا لاہور میں 20 کلو آٹے کی قیمت میں 40 روپے کا اضافہ 20 کلو آٹے کا تھیلہ 1770 روپے کا ہوئی ہے کراچی میں بھی فلور ملک مالکان کے بعد چھوٹی چکی مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کر لی یاتا 10 روپے مہنگا کرنے کا اندیا دے دی پنجاب کے پانچ اضافے میں تین دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ڈی جی خان، لیہ، مزفرگر، راجنپور اور کوٹ ادو کے اضافے شامل ان اضافے میں ہر قسم کے سیاسی اضافے سمات، دھرنے، جلسے، احتجاج سمیں دیگر تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی پابندی کے اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے سموار 14 اکتوبر تک ہوگا دفعہ 144 کے نفاظ تفائیسہ متعلقہ ذریع انتظامے کی دخواست پر کیا گیا سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اضافہ درشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے پاکستان بزنس فورم کا پی ٹی آئی سے 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج ملتوی کرنے کا مطالبہ صدر پی بی ایف خاجہ محبوب الرحمن کا کہنا ہے بین الاقوامی وفود آ رہے ہیں اپنا تاثر خراب نہیں کرنا ایسیو اجلاس ملکی معاشی ترقی کے لیے سنگے میل ہوگا یہ موقع احتجاج کا نہیں ہم نے مہمانوں کا خیر مقدم کرنا ہے بولے ایسیو سربراہی اجلاس اہم ہے جو عالمی مسائل کے حل کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے سعودی کمپنی کے چیئرمین کا بفت کے حمراہ گرین کوپریٹ انیشیٹیو ہیڈکوارٹس کا دورہ ایسی ایف سی کی معاملت کے باعث سعودی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ڈی جی سٹریٹ پروجیکٹس نے سعودی بفت کو بریف کیا سعودی بفت کو ذرا سے متعلق ترکیاتی منصوبوں بارے بھی آگاہ کیا گیا سعودی بفت نے پاکستان میں قومی گزائی تحافظ یقینی بنانے کے لیے کوششوں کو سراہا حکومت نے اس بار پیٹرل مہنگا کرنے کی تیاری کر لی پیٹرل چار روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے پچیس پیسے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی تجویز منظوری ملنے کے بعد نئی قیمتوں پر اطلاق سولہ اکتوبر سے ہوگا یونان کشتی حادثے سے بھی سبق نہ سکھا گیا مارٹینیا سے سپین کشتی کے ذریعے جانے کی خواہش چار مزید زندگیاں لے گئی کشتی میں دم کھٹنے کے باعث یورپ جانے کی خواہش دل میں لیے چار پاکستانی شہری زندگی کی باسی ہار گئے جامت نوجوانوں میں سے ایک کا تعلق وزیر آباب سے ہے جتوئی روحیلہ والی میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد تیزاب گردی کا شکار برن یونٹ میں زیر علاج بیٹی کے بعد ماں بھی چل بسی تیزاب سے جانبھاک افراد کی تعداد دو ہو گئی کراچی میں قیدیوں میں گیر نسابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اکتام سینٹر جیل میں پہلی بار میوزک کی کلاسز کا آغاز ہو گیا آئی جی جیل خاندان نے بچوں کی جیل میں میوزک کلاسز کا افتتح کیا کراچی کے نائی سی ایچ اسپتال کے ڈاکٹروں کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج تیسرے روز بھی اوپی ڈیز بند مریض بچے اور ان کے والدین پریشان مریضوں کو داخل کرنے کی سہولت آرزی بند کر دی گئی مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی دہشتگردی چاری شمالی غزہ میں جوالی اپنا گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 22 فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی حملوں میں اب تک 42,126 فلسطینی شہید ہو چکے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کے دارے یونیفل کی چوکی پر فائرنگ کی فائرنگ سے دو آمن فوجی زخمی ہو گئے امریکی ریاست فلوریڈا پر صدی کے سب سے طاقتور سمندری طوفان کا حملہ طوفان سے امواد کی تعداد سولہ ہو گئی گھر، امارتیں، تبریگاہیں تباہ ہو گئی 22 ساکھ سارپین تحال بشری سے محروم ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ فلوریڈا میں بطرین طوفان سے پچاس ارب ڈالر کے نقصان کا خدشہ ہے امریکی میڈیا کی مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اتوار کو طوفان سے متاثرہ فلوریڈا کا دورہ کریں گے بحالی کے کاموں کا جائزہ لیں گے بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھتی بیماریاں عمر اصیدہ افراد میں جوڑوں کا درد عام پاکستان سمیت دنیا پر میں آج جوڑوں کی بیماری سے متعلق آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے ورلڈ اتھرائٹس ڈے منانے کا مقصد ہڈیوں کے امراض کی وجوہات اہدیتی تدابیر سے متعلق آگاہی اور بیداری فراہم کرنا ہے قوالی کے پر میں منفت مقام رکھنے والے مقبول احمد سابری کے مددہ آج ان کی سالگیرہ منا رہے ہیں انیس سو پینتالیس کو بھارت کے علاقے کلیانوں میں پیدا ہوئے اکیس سسمبر دو ہزار گیارہ کو دنیا فانی سے پوچھ کر گئے دنیا پر میں قوالی اور دیگر سوفیانہ کلام کی گائیکی کے ذریعے آج بھی چاہنے والوں کے دنوں میں زندہ ٹیسلا کا شاندار کارنامہ انتہائی کم قیمت اور بغیر ڈرائبر کے چلنے والی کار بنا ڈھالی ٹیسلا کے سی ایو ایلون مست نے سائبر کیب روگو کار کی نقاب کشائی کی دو دروازوں والی جدید ترین کار میں بیٹھ کر سفر بھی کیا کار کی قیمت تیس ہزار ڈالر ہے بنگکوک میں ورلڈ یوتھ باکسنگ چیمپنشپ جیسنے والے امیر خان کا مردان میں اب آئی علاقے میں پرتا پاک کے سکوال امیر خان نے حریف کو ایک منٹ ستائیس سیکنڈ میں شکستے کر ورلڈ یوتھ باکسنگ چیمپنشپ کا عزاز اپنے نام کیا امیر خان نے اپنا عزاز مظلوم فلسطینوں کے نام کر دی یورفہ نیشنز لیگ گروپ کے سنسنی خیز مقابلے جرمنی نے بوسنیا ہرزیگو ویننکو ایک دو سے شکست دے دی کامیابی کے ساتھ جرمنی نے اپنے گروپ میں ٹاپ پوزیشن مستاقم کر لی گروپ کے ایک اور مقابلے میں نیردر لینڈ اور ہنگری کا میچ ایک ایک گول سے برابط سبا کمر پاکستان میں یونیسیف کی سپیر مقرر سبا کمر پاکستان میں بچوں کے حقوق اور لڑکیوں کو با اختیار بنانے کے لیے یونیسیف کے مشن میں شامل ہو گئی لڑکیوں کے حقوق اور دنیا بھر میں انہیں درپیش مشکلات کے حوالے سے شعور اجاگر کریں گے کراچی آرٹس کاؤنسل میں کلچر فیسٹیول رنگہ رنگ ثقافتی میلے کا سترواں روز موسیقی کے نام آج میگا کانسٹ میں سمرہ خان عبد الرحمان ساجد اور فقیر زلفکار اپنی آواز کا جادو جگائیں گے ساؤنڈ آف کولاچی سمیت سپین کے گلوکار بھی سر بکھیریں گے شہر اکار میں مختلف ممالک کے ثقافت کے خوبصورت رنگ دکھر گئے دور دراز ملکوں سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے فضا کا حسن دوسرے خطوں سے آنے والے چہ جہاتے پرندے محول کو اور بھی خوبصورت مرا دیتے ہیں پاکستان فمین دنیا بھر میں آج مہاجر پرندوں کا دن مرایا چاہ رہا ہے اور اپنی دوست کے قتل کا بدلہ لینے کی جنگ حقیقت جاننے کے لیے دوست نے جان کی بازی لگا دی ایکشن، ٹریلر اور سائنس فکشن فلم لیولز کا ٹریلر جاری ہالی وڈ فلم یکر نمومبر کو سنسنی خیز پھیلائی لاہور سیوریج کے تمام نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ملٹان روڈ، آٹ فول روڈ، گلشن راوی سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا قومی ادارہ صحت نے سیوریج میں پولیو وائرس کی موجودکی کی ریپورٹ جاری کر دی